میرے نوجوان ساتھیوں آج بہت افسوس ہوتا ہے جب اپنے نوجوانوں کو ہم دیکھنا ہے کہ وہ بندر کے جیسا بال رکھے ہوئے ہیں اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے بندر کے جیسا بال ہے اور جیس کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور بلکل اونچی سی ٹی شیٹ پہنے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑا سمارٹ اور ہینڈسوم لگ رہا ہے وہ سمجھ لائے کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں اللہ کی قسم ایک مسلمان جب اپنے کلچر میں اپنے لباس میں بھئی اسلامی نکتہ نظر سے آپ جیس کی پیٹ بھی پہن سکتے ہیں ٹی شٹ بھی پہن سکتے ہیں اسلام نے منع نہیں کیا ہے مگر اگر ہم ایک مسلم کلچر کی بات کرے ہمارا جو لباس ہے یعنی کرتہ پائجامہ یا شیروانی جب ایک نوجوان جس کے چہرے پر شرعی داڑی ہو اور وہ کرتہ پائجامہ اور ساتھ میں جیکٹ یا بلیزر پہنے ہو اللہ کی قسم وہ بندروں کے جیسا بال رکھنے والا اور زنکھوں کی طرح کلین شیپ کرانے والے نوجوان سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور کوئی بھی اگر انسات کی نظر سے دیکھے تو وہ کہے گا یہ زیادہ سمارٹ اور زیادہ ہینڈسوم یہ لگتا ہے ہم نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ فلمی ہیرو اور فلمی ایکٹروں کی نقل کرنے میں اور ان کے جیسا کپڑا پہننے میں خوبصورتی ہے وہ ایمان کی خوبصورتی ہے وہ تقوی کی خوبصورتی ہے ہم نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے رات میں تحجد کی نماز پڑھتے ہیں رات میں اللہ کی بارگاہ میں آسو بہاتے ہیں اور اللہ نے ان کے چہرے پر ایسی رونق دی ہے ایسی چمک دی ہے کہ جو دن بر فیس واش سے رگڑ رگڑ کے چہرہ دلتا ہے اس کے چہرے پر بھی وہ رونق نہیں ہے اس لئے نوجوانوں یہ جوانی عشق کرنے کے لئے نہیں ہے یہ جوانی چکر چلانے کے لئے نہیں ہے یہ جوانی ناجائز رشتے بنانے کے لئے نہیں ہے یہ جوانی نشے کرنے کے لئے نہیں ہے یہ جوانی زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم ہے اس قیمتی ٹائم کو قیمتی چیز میں گزارو تمہارے بدن میں اگر خواہشات کا سمندر عبال مار رہا ہے جوان ہو چکے وہ شادی کر لو لڑکہ یا لڑکی جوان ہو جائے شریعت کہتی ہے شادی کر دی جائے اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے تو پہاڑوں پہ چلے جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ شادی مت کرو بیوی بچوں کی ضرورت مت پوری کرو نہیں آپ شادی کر لیچے اسلام نے آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کا حلال طریقہ بتا دیا ہے اب اس کے بعد شادی کرنے دوں پیسہ کمانا ہے بے شمار حلال راستے ہیں بزنس کرو نوکری کرو کچھ نہیں کر سکتے محنت مصدوری کرو ایک چھوٹی سی دکان لگا کے بیٹھ جاؤ حلال کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں میرے بھائیو لیکن اپنی جوانی کو غلط راستے پر مت گزارو اللہ کے نبی کے صحابہ کو آپ دیکھئے انہوں نے جوانی کیسے گزاری ہے حضرت مصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے بہت مشہور صحابی ہیں بڑے امیر باپ کے بیٹے ہیں اور بہت زیادہ فیشن کرنے والے اور ایک سے ایک کپڑا پہننے والے تھے مصب ابن عمیر امیر باپ کے اکلوتے بیٹے تھے ان کا کپڑا مکہ کے باہر سے آیا کرتا تھا ان کا جوتا باہر سے آتا تھا یہ جو خوشبو صبح کو لگاتے تھے شام کو نہیں لگاتے تھے جو شام کو لگاتے تھے صبح کو نہیں لگاتے تھے جس گلی میں سے مصب ابن عمیر گزر جایا کر دیتے وہ پوری کی پوری گلی خوشبو سے دھر جایا کرتی تھی اتنے شوقین تھے مصب ابن عمیر نے اللہ کے نبی کے اسلام کے بارے میں سنا آپ کی دعوت کے بارے میں سنا مصب ابن عمیر نے اسلام کے بارے میں جب سنا آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس کلمہ پڑھ لیا اسلام لے آئے مسلمان ہو گئے مصب ابن عمیر کے گھر والوں کو پتا چلا ان کی ماں کو پتا چلا ان کے باپ کو پتا چلا ماں نے اپنے گھر کے دروازے بن کر دیئے باپ نے کہا میں تجھے اپنی جائدات سے بے دقل کرتا ہوں ماں نے جو جس میں پیار سے پالا تھا اور جس ماں نے جنم دیا تو ماں نے رشتہ توڑ دیا باپ نے رشتہ توڑ دیا کروڑ پتی باپ کی اکلوتی اولاد آج دردر کی ٹھوگرے کھانے لگی کل تک مکہ کا سب سے بہترین کپڑا پہنے والا نوجوان آج پھٹا پرانہ کپڑا پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم مصبب ابن عمیر کو دیکھ کر کہ میں ترس آیا کرتا تھا یہ وہی نوجوانے جو کل تک مکہ میں سب سے بہترین کپڑا پہنا کرتا تھا آج یہ پھٹا پرانہ پیون لگا کپڑا پہن کر کے مکہ میں چل رہا ہے مصبب ابن عمیر نے اتنی بڑی قربانی کیوں تھی ان کو پتا تھا کہ اسلام لانے کے بعد اب اگر میرا عیش و آرام جا رہا ہے لگزریس لائف مجھے قربان کرنی پڑ رہی ہے میرے باپ کی حویلی مجھے چھوڑنی پڑ رہی ہے لیکن اگر اسلام مجھے مل رہا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے یہ فائدے کا سودا ہے انہوں نے اسلام کو پانے کے لیے اپنے عیش و آرام کو قربان کر دیا اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت مصبب ابن عمیر کو مدینہ بھیجا اے مصبب جاؤ تم مدینہ جا کر کے تم اسلام کی تبلیغ وہاں پر کرو تم اسلام کی دعوت وہاں پر پیش کرو مصبب ابن عمیر مدینہ پہنچے اور وہاں جا کر کے انہوں نے یہ مشن بنا لیا کہ مجھے اسلام کی تبلیغ کرنا ہے مجھے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا ہے کچھ ہی دنوں میں حضرت مصبب ابن عمیر نے اتنی محنت کی اتنی محنت کی کہ مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچ گیا اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک انسان مسلمان ہو گیا میرے نوجوانوں کبھی ہم اور آپ غور کریں کہ ہماری ذات سے اسلام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے ارے اپنے لیے تو کتہ بھی جی لیتا ہے اپنے لیے تو جانور بھی جی لیتا ہے ہم نے اپنی قوم کو کیا دیا ہم نے مانوتا کو کیا دیا ہم نے انسانیت کو کیا دیا اس پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے مصب ابن عمیر نے کچھ دن محنت کی اور مدینہ کے اندر دعوت کا جال بچھا دیا اسلام مدینہ کے گھر گھر میں پہنچ گیا اس کے بعد جب اللہ کے نبی مدینہ آتے ہیں بدر کی لڑائی ہوتی ہے بدر کی لڑائی میں مصب ابن عمیر شامل ہوتے ہیں اور اسلام کے لئے بڑی قربانی دیتے ہیں اس کے بعد جب دوسری جنگ ہوتی ہے جس کو اہود کی جنگ کہا جاتا ہے اہود کی جنگ میں حضرت مصب ابن عمیر شہید ہو جاتے ہیں لمبے ترنگے تھے ہائٹ ان کی زیادہ تھی جب وہ شہید ہو گئے ان کو کفنانے کا جب نمبر آیا تو کفن کی جو چادر تھی وہ چھوٹی پڑھ رہی تھی سر کو ان کے ڈھاپا جاتا تھا تو پیر کھل جایا کرتا تھا اور پیر کو ڈھاپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا اور دوسری کوئی چادر کا انتظام بھی نہیں تھا اللہ کے پیارے نبی نے ان کے سر کو چادر سے ڈھاپا اور پیر کے پاس اس کھر گھاس لگا کر کہ ان کو قبر میں اتارا گیا میرے پیارے نوجوان ساتھیوں وہ بھی تو نوجوان تھے انہوں نے اپنی جوانی کو اسلام کے لئے قربان کر دیا حضرتِ خوریم الاسدی ایک بہت مشہور صحابی ہیں لمبے چوڑے بال رکھا کرتے تھے اور اپنا کپڑا پائیجامہ ٹکنے کے نیچے رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی کو پتا چلا آپ نے فرمایا کہ خوریم الاسدی بہت اچھے انسان ہیں بس دو چیزوں کی کمی ہیں ان کا پائیجامہ ٹکنے کے اوپر ہو جائیں ان کے بال تولے چھوٹے ہو جائیں تو وہ بہت اچھے انسان ہیں بہت نیک انسان ہیں آج ہم رات رات بر تقریر سنتے ہیں کلیہ چک میں آتا ہوں لوگ کہتے ہیں مولی صاحب دو گھنٹہ بولیے گا دیڑھ گھنٹہ بولیے گا سننے کا شوق ہے لیکن عمل کرنے کوئی مطلب ہی نہیں جو کل نماز نہیں پڑتا تھا جو آج نماز نہیں پڑتا وہ کل بھی نہیں پڑے گا جو حرام کا دھندہ کرتا تھا وہ کل بھی کرے گا تقریر ایک کان سے سننا ہے دوسرے کان سے اڑا دینا ہے صحابے کرام رات رات بر تقریر نہیں سنتے تھے مگر عمل کرتے تھے نبی کی ایک بات سنتے تھے اس کو اپنے دل میں اتار لیتے تھے میرے پیارے ساتھیوں خوریم الاسدی کے کانوں میں اللہ کے نبی کے جملے پڑے نبی نے میری تعریف کی ہے نبی نے مجھے کمپلیکیشن دیا ہے مجھے میری تعریف کی ہے لیکن نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ دو چیزوں کی کمی ہے میرے اندر میرا بال بڑا بڑا ہے میرے کپلے ٹکنے کے نیچے رہتے ہیں خوریم الاسدی نے کیچی اٹھائی ابود آود کے الفاظ نے کیچی اٹھائی اور اپنے بال کو فوراں چھوٹا کیا اور اپنے پائجا میں کو چیج نہیں کیا اپنے کپڑے کو چیج نہیں کیا بلکہ کہنچی سے چھوٹا کر دیا یہ نوجوان تھے ان کی جوانیاں یہ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھتے تھے ان کو معلوم تھا کہ ہمیں اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی کے لئے گزارنا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی اللہ نے قرآن میں فرمایا قل انہ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری قرمانی سب اللہ کے لئے ہے میرے پیارے نوجوان ساتھیوں اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو آج عشق چل رہا ہے عشق چل رہا ہے محبت چل رہی ہے اسلام میں محبت کے صرف ایک شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے محبت کی جائے شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے اور باقی محبت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ محبت نہیں ہے یہ لشٹ ہے یہ حوس ہے یہ واسنہ ہے یہ شہوت ہے یہ اپنے جسم کی بھوک کو مٹانا ہے اسلام کے اندر اس محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے محبت اگر ہے تو اسلام کہتا ہے نکاح کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے آج ہمارا نوجوان زناکاری کی طرف جا رہا ہے کوئی عورت اگر اس کو ذرا سا ہنٹ دے دے سگنل دے دے ہمارا نوجوان بیچارہ سرپڑ بھاگتا ہے اس کی طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سات لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا جن دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا ان سات لوگوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلُنْ دَعْتُهُمْ رَاتُنْ ذَاتُ مَنْ سَوِمْ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللَّهُ وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو کوئی خوبصورت عورت اور کوئی پیسے والی عورت غلط کام کی دعوت دے غلط کام کی طرف بلائیں اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اگر خوبصورت عورت مرد کو گلا رہی ہے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ایسی کا اپوزٹ کر لیجئے اگر کوئی عورت ہے کوئی لڑکی ہے اس کو کوئی زنا کی دعوت دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو دونوں کو یہ مقام ملے گا اس زنا سے بچنے کی وجہ سے کہ قیامت اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دے گا اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے مرصد آپ کے بنگال میں میں آتا ہوں تو جب میں پوچھتا ہوں نام کیا ہے تو نام کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے بڑے الٹے سیدھے نام یہاں ملتے ہیں پورے انڈیا میں کہیں ایسے نام نہیں ملیں گے جو آپ کے بنگال میں ملیں گے حتیٰ کہ ایسے نام کے آدھا وہ مسلم نام ہے آدھا وہ غیر مسلم نام ہے روہد شیخ سنجے شیخ ایسے نام افرازل رحیم سمیول بھئی یہ کوئی نام نہیں ہے نام صحیح رکھا کیجئے بچہ جب پیدا ہونا کسی عالم سے پوچھ کے نام رکھیے نام صحیح رکھیے اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں ان کا نام مرصد مرصد نام اچھا ہے آپ رکھ سکتے ہیں بچہ اگر آپ کے گھر میں پیدا ہو مرصد رضی اللہ و تعالیٰ وہ نوجوان صحابی ہیں ہٹے کٹے ہیں باڈی بلڈر ہیں اللہ کے نبی نے کہا مرصد تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم مکہ جاؤ اور مکہ میں جو مسلمان مشرقوں کے ہاں قید ہیں مشرقوں نے ان کو گرفتار کر کے رکھا ہے پکڑ کے رکھا ہے تم ان کو چھوڑا کر کے مدینہ لے کے آؤ مکہ مدینہ کی کا ڈشٹنس پتا ہے کتنا تھا یہ کوئی کلیہ چک اور مالدہ کی طرح نہیں تھا چلو سو پجاس کلومیٹر کے اندر کا ماملہ ہے مکہ اور مدینہ کا ڈشٹنس چار سو اسی کلومیٹر کا تھا اور حضرت مرصد کی ڈیوٹی کیا ہے انہیں مدینہ سے مکہ جانا ہے اور مسلمان قیدیوں کو چھوڑا کر کے مدینہ لانا ہے ترمیزی کے الفاظ ہے حضرت مرصد رضی اللہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو چھوڑا کر کے لے کے آ رہے تھے راستے میں ان کی ایک پرانی محبوبہ کی حویلی پڑتی ہے اسلام قبول کرنے کے پہلے ایک لڑکی سے ایک عورت سے وہ محبت کرتے تھے جس کا نام اناک تھا اور وہ بڑی بچلن عورت تھی بڑی فائشہ عورت تھی اس کی حویلی اور اس کا مکان ان کے راستے میں پڑتا ہے چاندنی راتے اناک اپنے گھر کی چھت سے اپنے اپنے مکان سے دیکھ رہی ہے کہ میرا پرانا یار اور میرا محبوب مرصد راستے سے جا رہا ہے وہ کہتی ہے کہ یا مرصد بی تیندن اللیلہ اے مرصد آج کی رات تم ہمارے پاس گزارو اے مرصد آ جاؤ میں تم کو دعوت دے رہی ہوں میں تمہارے لئے سارے آپشن کھول کے بیٹھی ہوں آ جاؤ تم میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں دعوت دے رہی ہوں رات کا سرناٹ آئے ایک جوان عورت ایک جوان مرد کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے مگر مرصد رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر چکے ہیں صحابی ہو چکے ہیں اے اناک میں تیری دعوت گناہ کو نہیں قبول کر سکتا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا اے اناک اسلام کے اندر زنا حرام ہے اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے یہ کہہ کر کے وہ آگے چلتی ہے عورت جب روح بدلتی ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے اناک ابھی تک تو دعوت دے رہی تھی بلا رہی تھی جب دیکھا میرے جھانسے میں نہیں آ رہا ہے چلانے لگی دیکھو تمہارے قیدی کو لے کے بھاگ رہا ہے لوگوں کی نیت کھلتی ہے لوگ لاتھی ڈنڈا لے کر کہ حضرت مرزد کو دوڑانے لگتے ہیں حضرت مرزد اس مسلمان قیدی کو جو زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے اس کو کندے پر لے کر کے بھاگ رہے بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتے ہیں جب جان بچا کر کے مدینہ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی کو پوری بات اپنی سناتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر میں آناک سے شادی کرنا چاہوں اگر میں آناک سے نکاح کرنا چاہوں تو کیا میں ان سے نکاح کر سکتا ہوں یعنی دل کے کسی بھی کونے میں حضرت مرزد رضی اللہ تعالیٰ نو کے اس عورت کی محبت باقی ہے انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا میں اس عورت سے شادی کر سکتا ہوں اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا قرآن کی آیت نازل ہو گئی سورہ نور کی ازانی لا ینکہو اللہ زانیتن او مشرقتن کہ ایک زناکار عورت سے اگر کوئی شادی کر سکتا ہے تو زناکار مرد کر سکتا ہے مسلمان شادی نہیں کر سکتا ہے ایک مومن شادی نہیں کر سکتا ہے جب تک کوئی عورت پچلن ہے زانیا ہے اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی سچی توبہ کر لے اور صدر جائے تو سچی توبہ کرنے کے بعد پچھلی زندگی کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو ایسی عورت سے نکہ کیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے مرسد تمہارے سوال کا جواب مل گیا تم اس سے شادی نہیں کر سکتے یہ نوجوان تھے میرے پیارے ساتھی انہوں نے اپنی جوانی کو جوانی کی اہمیت کو سمجھا تھا اور اپنی جوانی کو بے لگام نہیں کیا تھا آج افسوس کی بات ہے ہمارے نوجوانوں کی جوانی بے لگام ہے آج زناکی اڈو پر ہمارے نوجوان پایا جاتا ہے آج ویلنٹائنس ڈے پر گلاب کا پھول لینے میں مسلمان لڑکیاں پائی جاتی ہیں میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ نے کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دیا ہے اور اس سے محبت اور عشق کے نام پر اپنی حوص کو پورا کرنے کا راستہ اپنے نکالا ہے تو کل آپ کے گھر کے دروازے پر بھی کوئی دستک دے گا اور آپ کے بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی کوئی وہ کام کرنے کی ہمت کر سکتا ہے آپ ببول کا پوڑ پیڑ بو کر کے عام نہیں کاٹ سکتے اصول یاد رکھئے اللہ کا قانون مقافات یاد رکھئے آج آپ دوسروں کے ساتھ جو گھڑا کھو دیں گے کل اس گھڑے میں آپ خود کر جائیں گے شباب کا قبلہ حرمی اللہ کے نبی فرماتے کہ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو گوڑے ہونے کے پہلے عبداللہ بن عمر کو دیکھو وہ بھی تو ہماری اور آپ کی طرح نو جوان تھے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کی مسجد میں رات میں سویا کرتے تھے ایک بن عبداللہ بن عمر نے خواب دیکھا سپنا دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور مجھے ایک کھوئے کے پاس لے کے جاتے ہیں میں نے کھوئے میں جھاک کے دیکھا تو اندر آگ جل رہی تھی ان فرشتوں نے مجھ سے کہا تم ڈڑو مر تم اس آگ میں نہیں جاؤ گے اور اتنا کہنے کے بعد میری نیت کھل گئی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری نیت کھل گئی میں ڈر گیا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے اس سپنے کا کیا مطلب ہے میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اپنے خواب کو اللہ کے نبی کے سامنے بیان کروں عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن حضرت حفظہ سے کہا کہ اے میری بہنہ تو اللہ کے نبی سے میرا یہ خواب بیان کر کے پوچھ کی اس خواب کی تعبیر کیا اس کا مطلب کیا ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الممینین اللہ کے نبی کی بیوی ہیں انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے اپنے بھائی کا یہ خواب بیان کیا نبی اکرم مسکرانے لگے بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا نعمر رجلو عبداللہ اے حفظہ تیرا بھائی بہت اچھا انسان ہے عبداللہ بہت پیارا انسان ہے لَوْقَانَ يُسَلِّي مِنَ الْلَيْلِ بس ایک چیز کی کمی ہے عبداللہ بن عمر رات میں تحجد نہیں پڑھتے ہیں وہ عشاء پڑھ کے جو سو جاتے ہیں تو صبح فجر میں اٹھتے ہیں اے حفظہ اپنے بھائی سے جا کر کے کہو کہ رات میں تحجد پڑھا کرے آج کتنے نوجوان تحجد پڑھتے ہیں تحجد چھوڑ دو اگر میں ہاتھ اٹھواؤں پوچھو کتنے نوجوان آج فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو شرمندہ ہونا پڑ جائے گا ہمیں اور آپ کو آج ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی ایسی ہے جو رات کو دو دو تین تین بجے تک موبائل میں لگی رہتی ہے اور صبح دس گیارہ بجے بستر سے اٹھتی ہے میرے پیارے ساتھیوں آج غیر مسلم بیچارے آج جو اسلام کو فالو نہیں کرتے میں کبھی کبھی جب کار سے صبح صبح نکلتا ہوں کہیں پروگرام بغیرہ میں سفر میں جا رہا ہوں صبح کے چار بجے ہیں دیکھتا ہوں غیر مسلم مرد اور غیر مسلم عورتیں صبح کے چار بجے اٹھ کر کے سڑک پر جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں وہ دوڑ رہے ہیں وہ اپنی صحت کی فکر کر رہے ہیں وہ اپنی ہیلتھ کی فکر کر رہے ہیں مسلمان بیچارہ وہ تو مچھلی کھا کے ایسے ہی مست پڑا ہوا ہے اور رات کو دو بجے تک سویا ہے وہ تو صبح دس گیارہ بجے اٹھے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج نہ ہمارے مردوں کی صحت صحیح ہے نہ عورتوں کی صحت صحیح ہے اگر ہم پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کریں اور فجر کے بعد تھوڑا سا ٹہلے کو اپنی عادت بنا لیں چوگر ختم ہو جائے ڈائیبیٹیز ختم ہو جائے بلڈ پریشر ختم ہو جائے بہت ساری بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا رات میں لیٹ سونا اور صبح لیٹ اٹھنا یہ آج مسلمانوں کے علاقوں کا یہ عام پیشہ بن چکا ہے میرے پیارے ساتھیوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں لیکن تحجد نہیں پڑتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بہت اچھے انسان ہیں بس تحجد پڑھا کریں جب عبداللہ بن عمر کے کانوں میں اللہ کے نبی کے جملے پڑھتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر رات رات بھر تحجد پڑھتے ہیں اور بغیر تحجد پڑھے پھر ان کو نید نہیں آتی ہے تو جوانی کی اہمیت کو سمجھو میرے بھائی